اور ابھی آپ کو بتائیں کہ کاملہ ہیریس کے لیے بڑا تھچکہ ٹرمپ کے قریبی ساتھی جیل سے رہا ہو گئے ہیں ٹرمپ کے سابق مشیر اسٹیف بینن نے چار ماہ قید کا ذمہ دار کاملہ ہیریس کو قرار دیا ہے نینسی پلوسی اور میرک گارلنڈ کے سیاسی انتقام کا نشانہ بنا اسٹیف بینن کا ایسا کہنا ہے ٹرمپ الیکشن چوری ہونے سے بچائیں اسٹیف بینن کی رہائی کے بعد پریس کانفرنس تو جیسے اسٹیف بینن ریاو اس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس کی اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ٹرمپ الیکشن چوری ہونے سے بچائیں اسٹیف بینن کو کیپٹل حملہ کیس میں توہین کانگریس پر قید کی سزا سنائی گئی تھی ارلی ووٹنگ میں پانچ کروڑ امریکی شہروں نے حق کے رائدے استعمال کر لیا ہے اس پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کا ڈاکٹر نسیم شرف صاحب نسیم شرف صاحب امریکہ میں جو انتخابی مہمیہ زور و شور سے جاری ہے ابھی واشنگٹن دی سی میں کیملا ہیریس ریلی سے خطاب کرنی تھی لیکن ان کے لیے ایک بڑا دھچکہ سامنے آیا ہے کہ ٹرمپ کی جو سابق مشیر ہیں اسٹیف بینن وہ جو ہے جیل سے رہا ہو گئے یہ کوئی میرے خیال میں دھچکہ بلکل نہیں ہے کیونکہ اسٹیف بینن ایک بلکل دسکریڈیٹڈ انسان ہے وہ ایکسٹریم فار رائٹ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں امریکن نارزی پارٹی ان کو سپورٹ کرتی ہے ان کو ابھی اور بھی سیاسی اور لیگل چیلنجز ہیں انہوں نے آج نکل کے اپنا جو پروگرام ہوتا ہے پورڈکاسٹ سٹیف بینن وار روم کہتے ہیں اس کو وہ ریزیوم کیا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جو اپیل ہے وہ اپنے جو آلریڈی ٹرمپ کے ووٹرز ہیں وہ انہی تک ہے اس تک مہدور اس لیے کہ جو نارمل ووٹرز ہیں یا جو ابھی انڈیسائیڈ ووٹرز ہیں ان کو سٹیف بینن ووٹ دلانے کے کیا لوگ اس کی وجہ سے ٹرمپ کو شاید ووٹ نہ دے جو کہ انڈیپینڈنٹ ہیں تو اس وجہ سے سٹیف بینن کا کوئی فیکٹر میرے خیال میں شاید نقصان دے نہیں ہوگا آج دوسری بات یہ ہے کہ پہلی دفعہ ایک ایک ایکنومک سروے نکلا ہے جو کہ گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر نے کیا ہے جس نے پہلی دفعہ امریکی سٹیزنز کو ایکنومی کی اوپر کوئی انہوں نے اچھی رپورٹ دی ہے اور بائیڈن کی حکومت کی تاریف کی ہے یہ آج پہلی دفعہ ایکنومی پہ کاملہ حیرس کو ایک بوسٹ ملا ہے باقی رہا کہ ابھی بھی کیا الیکشنز میں آگے کون ہے یا جو ڈیسائیڈ کیا ہوگا نہایت کلوز ہے اتنا کلوز ہو گیا ہے کہ اب بس صرف وہ جو سات سونگ سٹیٹس ہیں اس میں جیسے کہ اگر ووٹ جس کی نکل آئی جو ووٹ کرنے آ گئے لوگ تو پھر اس پہ فیصلہ ہوگا باقی کوئی کوئی اس وقت نہیں کہہ سکتے کہ کاملہ حیرس کی جو دھوڑے پچھلے دو ہفتوں میں پاپلیرٹی یا مومنٹم میں کم ہی آئی تھی وہ آج اس ایکنومک سروے کے ساتھ اور آج شام کو میں جدر واشنگٹن میں رہتا ہوں وہاں پہ کاملہ حیرس نے واشنگٹن مانومنٹ یعنی وائٹ ہاؤس کے باہر ایک بہت بڑے مجمع سے خطاب کیا اور اپنی پوری سیاسی منیفیسٹو انہوں نے سمجھائی جو کہ پہلے تک لوگ کہتے تھے کہ ان کا میسیج کلیئر نہیں ہے تو آج انہوں نے بڑی کلیئر طریقے سے ایمیگریشن کو بتایا کہ میں کیسے کروں گی ایکانومی کے لیے خاص طور پر انہوں نے کہا کہ غریب ماہوں کے لیے جو بچے ان کی اب برنگنگ کے لیے ان کی بی بی سیٹنگ کے لیے ہم خاص پیسے دیں گے جو پہلی دفعہ گھر بنا رہے ہیں ہم ان کو سپیشل کریڈٹ دیں گے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج انہوں نے اپنا سمری اپنے مینی فیسٹو کی امریکن سٹیزنز اور امریکن ووٹر کے سامنے رکھ دیئے اور اب جیسے آپ کو معلوم ہے پانچ نومبر کو الیکشن ہوگا آج انتیس تاریخ ہے یہاں پہ امریکہ میں پانچ چھے دن رہتے ہیں میکسیمم تو اس میں آپ دیکھنے میں یہ آئے گا کہ اور کیا سوئنگز ہوتی ہیں کوئی ایسا انڈورسمنٹ آئے تو پھر پتہ لگے گا ٹھیک ہے اچھا نسیم شرف صاحب واشنگٹن پوست جو کہ اس سے پہلے ڈیموکریٹک امیدواروں کو ان کے کینڈیٹس کو انڈورس کرتا ہے اب انہوں نے کاملا ہیریس کی جو انڈورسمنٹ ہے اس کے لیے انکار کر دیا ہے وہ بڑی امپورٹنٹ بات تھی اور وہ جیف بیزوس جو واشنگٹن پوست کا مالک ہے اس نے کہا کہ میں نے ٹرمپ کے ڈر سے کیا ہے یہ مطلب یہ اس سے بڑی کرپشن اور کیا ہو سکتی ہے لیکن اس پہ جو اصل خبر ہے وہ یہ ہے کہ جب واشنگٹن پوست نے یہ انڈورسمنٹ کرنے سے انکار کیا تو دھائی لاکھ امریکن لوگوں نے جو سارے دنی اب امریکہ میں رہتے ہیں انہوں نے اپنی واشنگٹن پوست کی آن لائن ڈیجیٹل سبسکرپشن کینسل کی ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں اور یہ اس لیے کینسل کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیشہ سے آپ سچ کے طرف جرنلزم جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے وہ کسی کے ساتھ نہیں ہے لیکن آپ نے اگر سیاسی وجوہات کی بنا پہ کاملا کو انڈورس نہیں کیا اور ٹرمپ کے ڈر کی وجہ سے آپ نے یہ نہیں کیا تو یہ غلط ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جرنلزم بلیک میل ہو رہا ہے تو اس سے بہت بڑی رچکہ لگا ہے سب کو اور لیکن جیف بیزوز کا جو بیان تھا وہ سننے کے قابل تھا جس میں انہوں نے کہا کہ دو آزار سولہ سے دو آزار بیس جب ٹرم صدر تھے تو انہوں نے میری کمرشل بیزنس ڈیلنگز کو بہت نقصان پہنچایا میرا دس بلین ڈالر کا کانٹیک تھا پینٹیکون کے ساتھ جو انہوں نے کینسل کروایا تو اس وجہ سے میں اس دفعہ جیف بیزوز نے کہا کہ میں ان کے خلاف نہیں بولتا مجھے ڈر لگتا ہے تو اس بات پہ دھائی لاکھ امریکنوں نے اپنی سبسکرپشن واشنگٹن پوس سے کینسل کروا دی سعی سعی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کیونکہ دنیا کے امیر ترین شخص جو ہیں لان مسک وہ بھی ریپبلکن کینڈیڈیٹ ڈانلڈ ٹرم کی کھل کر حمایت کر رہے ہیں اور پھر لیری ایلسن بھی ہیں جو کہ ڈانلڈ ٹرم کی حمایت کر رہے ہیں اس پر مزید بات کرنے کے لیے میجوائن کیا ہے ڈیموکریٹک رینما آسف ریاض صاحب نے بہت شکریہ آپ کے ٹائم کے لیے آسف ریاض قدیر صاحب نے بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے سر ابھی جس طریقے سے کیاملہ ہیریس ریالی سے خطاب کر رہی تھی اس کے بعد اب یہ خبر سامنے آئی کہ جو اسٹیف بینن ہے وہ رہا ہو گئے ہیں اور رہا ہوتے انہوں نے کی یہ پریس کانفرنس اور ان کا یہی کہنا ہے کہ جو الیکشن ہے وہ چوری ہونے سے بچائیں ٹرمپ دیکھیں سٹیم بینن صاحب ٹور ٹورنٹی کے الیکشن میں بھی یہ کہتے تھے کہ یہ الیکشن چوری ہوا ہے حالانکہ ججز نے اور سائبر سیکیورٹی نے اور خود ٹرمپ کے ٹرم نے یہ کہا ہے کہ کوئی وائٹ سپریڈ ڈھانلی بلکل نہیں ہوئی تھی لیکن وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو لوگ انڈسائیڈٹ ہے ان کو موڈیویٹ کریں کہ کاملہ ہی سر اور اس کی ٹیم جو ہے یہ پھر الیکشن چوری کر لے گی اس لیے آپ برپور اس میں حصہ لیں اور ووڈ دیں ٹرمپ کو اچھا سر ٹھیک ہے ایک طرف تو یہ خبر ہے اور دوسری طرف اگر واشنگٹن پوسٹ کی بات کریں تو واشنگٹن پوسٹ یہ وہی واشنگٹن پوسٹ ہے جس میں دیموکریٹک کینڈیڈیٹس کو ہمیشہ سے انڈورز کیا گیا ہے لیکن اب کاملہ ہیس کی انڈوسمنٹ کے لیے انکار کر دیا ہے جی آسف قدیم صاحب یہ ایک سیاسی عمل ہے یہ ایک سیاسی عمل ہے اور اس میں سی بینن کا آپ کا بیان آپ کے سامنے ہے اور واشنگٹن پوسٹ بھی کئی دفعہ صحیح خبریں نہیں دیتا اور اس کی ویسے ان کی غلطی کی ویسے کئی لوگ ڈسنچانٹین ہیں ان سے امریکن عوام چاہتی کہ ان کو حقیقت پتہ جلے اور جب حقیقت پتہ ڈالا جاتا ہے تو لوگ پھر اس پیپر کو چھوڑ دیتے ہیں یہی واشنگٹن پوسٹ کے ساتھ ہوا ہے اچھا تو مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ابھی جو انتخابی مہم ہے وہ اس کے بارے میں بتائیں کہ وہ کیسی جاری آنٹی مہم آخری مرے میں ہے دونوں اسلام تراشی کر رہے ہیں دونوں وہ انڈیسائیڈڈ ووٹوں کے لیے لڑ رہے ہیں اور یہ بات ساتھ ظاہر ہے کہ جتنی بھی مس انفرمیشن وہ دیں گے ایک دوسرے کے بارے میں وہ لوگوں کو ریسائیڈ کرنے میں ان کو موقع ملے گا وہ کدھر ووٹ دینا چاہتے ہیں اب یہ ایک افتار رہ گیا ہے ٹھیک ہے سر ایک افتار رہ گیا ہے تو مزید جو ڈیموکریٹکس ہیں ان کی کیا سوچ ہے کیونکہ اس طرح سے بھی کہا جا رہا تھا کہ جو ڈیموکریٹک پارٹی ہے یہ ایک طرح سے ڈائیورس ہے کیونکہ ڈیموکریٹس بھی جو ہے وہ کاملہ ہریس کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں لیکن کاملہ ہریس کی جو بہت وائد سپورٹ جو ہے وہ ماس ڈیموکریٹک پارٹی ہے جتنی بھی ڈیموکریٹی لیڈرشپ ہے بل کلنٹن ہیلری کلنٹن اوباما اور یہ تمام بڑے بڑے لوگ جو ڈیموکریٹک پارٹ کے بڑے بڑے ستون ہیں یہ سب دن رات کوشش کر رہے ہیں تقریر کر رہے ہیں تاکہ موٹیویٹ کریں کہ وہ دیموکریٹک پیس جو ہے وہ تمام کاملہ ہریس کو ووٹ دے ٹھیک ہے